موسیقی دوستو آپ نے امام دین شہباز کے بارے میں بہت سنا ہوگا آج ہم آئی ڈی شہباز کہے جانے والے عظیم شائر و عدیب پادری ڈاکٹر امام دین شہباز کی زندگی کی کہانی سنے گے امام دین شہباز کا جنم اٹھارہ سو پنتالیس میں صلح نارووال کے گاؤں زفروال میں ایک گیر مسیحی خاندان میں ہوا ابتدائی تعلیم سکوچ مشن سکول سیالکورٹ سے حاصل کی جہاں انجیل کی تعلیم لازمی تھی امام دین نے لڑکپن میں ہی انجیل کی تعلیمات سے متاثر ہو کر یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات مہندہ قبول کیا اور سولہ سال کی عمر میں پادری رابرٹ کلارٹ کے ہاتھوں پانی کا بب دسمہ لیا ڈاکٹر امام دین شہباز نے سکوچ مشن سکول جس کا نام اب گورمنٹ کرسچن ہائی سکول ہے سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر اسی سکول میں بحثیت استاد کام کیا 1883 میں شائر مشرق حضرت علامہ اقبال کو بھی اسی درسگاہ میں ڈاکٹر امام دین سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا اس کے علاوہ آپ نے امرت سر اور امبالہ میں بھی تدریسی خدمات سر انجام دیں یسو مسیح کو قبول کر لینے کی وجہ سے آپ کے گھر والوں نے آپ سے ناتا توڑ دیا اور امام دین مشنریوں کے ساتھ رہنے لگے وہاں آپ نے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی اور پاسبانی خدمت کا آغاز پریسپیٹیرین مشن سے کیا پادری امام دین کی بیوی کا نام مریم تھا اور خداون نے ان کو ایک بیٹی اور تین بیٹوں سے نوازا ڈاکٹر صاحب کا ہمیشہ یاد رکھا جانے والا کام پنجابی منظوم زبور جو عرصہ سو سال سے مقبول عام ہیں عمومن سمجھا جاتا ہے کہ پادری امام دین نے زبوروں کو صرف پنجابی میں منظوم کیا حالانکہ سب سے پہلے زبوروں کا ترجمہ فارسی اور اردو زبان میں کیا گیا اور ان زبوروں کی دھنے مغربی انداز کی تھی اس لیے یہ عام عوام میں مقبول نہ ہو سکیں سان اٹھارہ سو نوے میں ڈاکٹر امام دین شہباز نے کمیٹی کے ساتھ مل کر زبوروں کے پنجابی ترجمے پر کام شروع کیا اس کمیٹی میں مشنری بھی شامل تھے تاکہ زبوروں کا ترجمہ عبرانی مطن کے این مطابق کیا جائے اس بار یہ کوشش کی گئی کہ تمام دھنے روایتی راغوں اور بھجن کے انداز میں بنائی جائیں ڈاکٹر صاحب نے ایک سو پچاس زبوروں کو حصوں اور وزنوں کے ساتھ چار سو پانچ آئٹمز میں تقسیم کیا دھنے بنانے میں پنڈت رادا کیشن سے مدد حاصل کی گئی اور ان دھنوں کو سٹاف نوٹیشن میں لکھنے کا کام ہینوریٹا کارڈن نے کیا یہ کتاب بنام پنجابی زبور دیسی راگاویج انیس سو آٹھ میں بنارس سے شائع کی گئی کلیسیا پاکستان و ہندوستان میں اس طرز کا کام کرنا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا آپ کے خدمات کے پیش نظر امریکن یونیورسٹی ٹارکیو نے آپ کو ڈاکٹریئٹ کی ازازی ڈگری سے نوازا آپ کو پریس بیٹیرین کلیسیا کا پہلا ہندوستانی پادری سینٹ کا پہلا سیکٹری اور پہلا ہندوستانی موڈریٹر ہونے کے ازازات حاصل ہیں آپ کو اسر حاضر کا دعوت اور جان ملٹن آف پنجاب جیسے القابات سے پکارا جاتا ہے سیالکوٹ اور سادھوکے میں آپ کے نام سے ہال منصوب ہیں بلوال میں جہاں آپ رہتے تھے وہاں آپ کے نام سے آئی ڈی شہباز میموریل چرچ ہے عمر کے آخری ایام میں آپ کی بنائی جاتی رہی مگر آپ نے پھر بھی اپنا مشن جاری رکھا انیس سو اکیس میں لیجنڈ آف پنجاب ڈاکٹر امام دین اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے آپ کو بلوال میں سپردے خاک کیا گیا آپ کی آرامگاہ کے مرکزی کت پیپر زبور بہتر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا پسندیدہ زبور تھا رہے گا نام صدا دی کر مسیدہ